اسلام علیکم کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں سورج کو پوجھنے والے اور سورج سے خوف کھانے والوں کا وجود تھا انڈیا چائنہ اور افریقہ سے لے کر یورپ میں کئی ایسے لوگ تھے جو سورج کو پوجھتے تھے ہمارے اباؤ اجداد کو سورج کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا وہ یہ تھا کہ سورج زمین کی بیشتر زندگی کے لیے ایک اہم جز فرام کرتا ہے سورج کی روشنی کے بغیر پودوں کی نشنوان نہیں ہو سکتی اور پودوں کے بغیر جاملوں کی پروریش نہیں ہو سکتی اس سے پتا چلتا ہے کہ سورج ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک کر دیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی چلیے اب سورج کے حوالے سے کچھ مزید حقائق کی بات کرتے ہیں نمبر ایک سورج کس سے بنا ہے ہمارے آس پاس یا کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں وہ کئی دوسری چیزوں سے مل کر بنی ہیں جیسے پانی ہائیڈروجن اور اکسیجن سے مل کر بنا ہے آگ کے شولے کاربن ڈائی اکسائیڈ بخارات اکسیجن اور نائٹروجن سے مل کر بنتے ہیں اسی طرح سورج بھی ہائیڈروجن ہیلیم کاربن نائٹروجن اور چند ایک مزید گیسز یا اناثر سے مل کر بنا ہے سورج کا سائز زمین یا دنیا سے ایک سو نو گناہ بڑا ہے سورج کا وزن یا پیمانہ زمین سے تین لاکھ تیس ہزار گناہ زیادہ ہے نمبر دو دس لاکھ زمینیں اور ایک سورج اگر ایسا ممکن ہوتا کہ سورج کے اندر زمین یا دنیا کو ڈالا جا سکتا تو سورج کو بھرنے کے لیے دس لاکھ سے زائز زمینوں کی ضرورت پڑتی نمبر تین اسلام اور سورج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صدیوں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ روز قیامت سورج ہمارے قریب آ جائے گا اب ذرا سائنس کی بھی سن لیں سائنس کہتی ہے کہ سورج تقریباً تیرہ کروڑ سال تک جلتا رہے گا اور جب سورج اپنے اندر موجود ساری ہائیڈروجن استعمال کر لے گا تو اس وقت تک یہ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ یہ تین سیاروں مرکری وینس اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا نمبر چار سورج کی رفتار سورج دو سو بیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے کیاکشاں کے گرد ایک چکر لگانے میں سورج کو تقریباً بائیس سے پچیس کروڑ سال لگتے ہیں نمبر پانچ سورج کی روشنی کی رفتار سورج سے زمین تک کا فاصلہ پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے اور سورج کی روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے لہٰذا سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ اور بیس سیکنڈ لگتے ہیں نمبر چھے سورج کا درجہ حرارت سورج کے اندر کا درجہ حرارت ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے نمبر ساتھ سورج کا ماحول سورج کا ماحول تین تہوں پر مشتمل ہے نمبر ایک فوٹوسفیر نمبر دو کروموسفیر اور نمبر تھرین کروڑنا اب تک کے لئے اتنا ہیم امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ